بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے علم اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس آج ہم کلاس 5 کی انگلیش کورس بک کا چیپٹر نمبر 9 پڑھیں گے جس کا نام ہے آفٹر میت آف آن نیوکلئر ڈیزاسٹر اور ہمارا آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ اس چیپٹر کے کوئسٹنز آنسرز ہیں ہم دیکھیں گے کہ چیپٹر کی ایک سائز میں ایمپورٹنٹ کوئسٹنز کون سے دیئے گئے ہیں اور ان کے جو بھی پوسیبل آنسرز بن سکتے ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے دیئر سٹوڈنٹس آپ کو بتاتے چلیں کہ جن سٹوڈنٹس نے ابھی تک علم اکیڈمی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو سے نیچے رائٹ سائٹ پر ریڈ کلر میں سبسکرائب لے کا ہے اسے پریس کر دیں اور ساتھ میں فرسٹ پیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جیسی ہماری نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ اس کا نوٹیفکیشن مل جائے کریں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا لیکچر کوسچن نمبر ون ہے رییکٹر میں سے وہ جو گریمسن گلو وہ جو روشنی چمک نکلی تھی اس کی کیا وجہ تھی اس کا آنسر ہے آنسر نیچے ہم نے آپ کے سانی کے لیے اردو میں بھی لکھا ہے بجلی کے اضافے نے یورینیوم کی صلاحوں کو توڑ دیا جبکہ بھاپ کے دماغے نے بہت بڑا فائر بال ایک فائر بال بنا دیا جس نے رییکٹر سے چھت اڑا دی اچھا آپ دیکھتے ہیں تھوڑا میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں سب سے پہلی ریزن تو یہ آپ پاور سرز وہ جو سپلائی کی مین پاور تھی جب وہ زیادہ ہو گئی تو اس نے کیا کیا رپٹر ڈی یورینیوم روڈز یورینیوم روڈز کو اس نے توڑ پھور دیا سارا تو آگ کیا ہوا جب یورینیوم روڈز جو ہیں وہ رپٹر ساری خراب ہو گئیں تو کیا ہوا وائل ایس ٹیم ایکسپلوجن ایک سٹیم ایکسپلوجن اس کے اندر بننا شروع ہو گئی اور اس نے پھر اس سٹیم ایکسپلوجن نے کیا کام کیا یہ دیکھتے ہیں created a huge fireball اس نے ایک بہت بڑا فائر بال بنا دیا آگ کا گولہ بنا دیا کس نے بنا دیا سٹیم ایکسپلوجن نے وہ جو سٹیم کی بہا پکٹھی ہوتی رہی اس نے اب جو ہے فائر بال ایک بن گئی that blew the roof off جس نے اوپر سے چھت کو اڑا دیا کس کا چھت تھا the reactor reactor کا جو اوپر چھت تھا اس کو اڑا دیا آپ کو book canner اس کی diagram بھی نظر آ رہی ہوگی جو reactor تھا اس کا چھت اوپر سے اڑا ہوئے اور اس میں سے different colors کی جو روشنیاں ہیں وہ ساری ایسے باہر نکر رہی ہیں اس روشنی کو اس light کو یہاں writer نے crimson glow کا نام دیا ہے یہ تھا question number one اور اس کا answer next ہے question number two did notizes neighbors the workers from the plant now about the explosion which sentence tells you so question number two ہے جو اس میں بتا رہے ہیں کہ ناظرہ کے جو neighbors ہیں basically وہ کون لوگ ہیں the workers from the plant یہ سب جو workers ہیں یہ اسی plant کے اندر کام کرتے ہیں now about the explosion کیا ان کو اس تمہاکے کے بارے میں پتا تھا which sentence tells you so کونسا sentence جو ہے بک کے اندر ایسی کونسی لائن لگی ہے جس کو پڑھ کے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان کو پہلے سے پتا تھا یا ان کو نہیں پتا ان کو کس ٹیم معلوم ہو ہے at night time جب رات کے وقت یہ دماغ کا ہوا تھا when it happened جب یہ سارا کچھ ہوا ہے mostly people were sleeping زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں میں سو رہے تھے and not aware of it اور انہیں اس کے بارے میں نہیں پتا تھا تو یعنی main چیز جو پوچھی جا رہی تھی کیا ان کو پتا ہوا کیونکہ midnight کے بعد جب یہ fire explosion ہو ہے تو اس وقت انہیں کیا پتا تھا نہیں پتا تھا کیونکہ وہ سو رہے تھے we charge state ہم نے یہ انتاظہ لگایا from the line ایک لائن سے وہ لائن بک کے اندر لکھی ہوئے وہ لائن کیا ہے that morning no one suspected anything جو صبح کا وقت جب سارے لوگ صبح کے ٹیم جا کے اپنے اپنے کام اپنے اپنے جوپس پر جانے کے لئے تیار ہوئے تو کیا ہوا no one suspected anything کسی کو بھی کسی چیز پر شبہ نہیں تھا انہیں کچھ بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا ہو چکا ہے حالانکہ یہ جب واقعہ ہوئے سے لوگ سو رہے تھے لیکن early morning جب لوگ اپنے گھر اسے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا ایک آگ نکل رہی ہے اور انہیں اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا کہ رییکٹر میں دماغہ ہو چکا ہے اور رییکٹر میں سے زہریلی گیسیں نکل رہی ہیں تیز اس میں سے ریڈییشنز نکل رہی ہیں جو سکن کینسر کا باعث بھی ہو سکتی ہیں اور وہاں سب طرف ڈیزاسٹر تباہی تباہی ہے تو لوگوں نے کیا کیا جلدی جلدی اپنے سامان پیک کرنے شروع کر دیئے تاکہ وہ جلد از جلد اس علاقے میں سے نکل جائیں تاکہ جو ریڈییشنز ہیں وہ ان کی باڈی کو نقصان نہ پہنچا سکیں یہ تھا کوشن نمبر دو بیسیکلی اس میں انہوں نے چیز پوچھی وہ یہ تھی کیا انہیں رات کو جب یہ ہوا اس وقت پتا تھا تو موسٹلی پیپل کو زیادہ تر لوگ جو انہوں نے اس بارے میں نہیں پتا تھا وہ سو رہے تھے نیکس ہے کوشن نمبر ثری جو اس میں ہمارے پاس سٹوری ٹیلر بھی ہے بیسیکلی ناجسہ اس کے گلے میں کیوں خرابت ہوئی اس کا گلہ کیوں خراب ہوا اور اس کے آنکھوں میں کیوں پانی آیا دیئر سٹوڈنٹس آپ کو ہم نے بتایا کہ جہاں بھی نیوکلیر ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو زہریلی گیسیں نکلتی ہیں عجیب قسم کی سمیل جو ہے وہ ہر طرف پھیر رہی ہوتی ہے تیز ریڈییشنز نکلتی ہیں جو سکن اور باڈی پارس کو نقصان پہ جاتے ہیں تو کیونکہ یہاں ریڈییشنز نکل رہی ہیں تو اس کی وجہ سے اس کا گلہ خراب ہوا اور اس کی آنکھوں میں پانی کیوں آیا بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں اس کے نمبر وان یہ ہے کہ وہ ریڈییشنز اس کی آنکھوں کو لگیں ہوں یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے نمبر جو اس میں سے زہریلی پوائزنس گیسے نکل رہی ہیں ان گیسوں کی وجہ سے وہ اس کی آنکھیں جو ہیں انفیکٹ ہو چکی ہوں اور نمبر سی وہاں سے پوائزنس سمیل ایک عجیب طرح کی سمیل تھی اس وجہ سے بھی اس کا گلہ اور آنکھیں خراب آنکھوں سے پانی نکل سکتا ہے نمبر ہر طرف تباہی تباہی پھیلی ہوئی ہے بہت سارا نقصان ہوا ہے اور اس کی وجہ سے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ سکتے ہیں نمبر فائف ان کو اپنے گھر چھوڑنے پڑ رہے ہیں جہاں لوگ رہ رہے تھے انہوں نے اب اس علاقے کو چھوڑنا تھا اتنی مشکل سے انہوں نے وہاں سیٹل ہوئے تھے اور وہ ہی ان کی وہاں بہت سے ایزادیں وابست ہیں ان کی ڈیٹس بھی ہو گئی ہوں گی بہت سے لوگ وہ مر بھی گئے ہوں گے اس وجہ سے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ سکتے ہیں اس کی بہت ساری ریزنز ہیں یہاں کچھ آپ کے حسانی کے لیے ساری تو نہیں ایکسپلین کی گئی لکھی تو نہیں گئی آنسر میں لیکن کچھ میجر ریزنز لکھتی گئی ہیں کونسی دیو تو پوائزنس سمیل لیکنگ آ سکتے ہیں نیکسٹ ہے کوششن نمبر فور وائی دو یو تینک دی پیپل فیلت کام آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں دی پیپل فیلت کام کہ لوگ بلکل پرسکون ہو گئے کب وہ پرسکون ہو گئے وائن دی سو دی سوڈجرز ان دی گیس ماس دی انہوں نے سپائنوں کو دیکھا انہوں نے گیس ماس لیے ہوئے تو لوگ کیوں بلکل کام ہو گئے آرمی اس سائن آف پروٹیکشن آرمی جو ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے وہ آپ کی حفاظت کرتی ہے تو آٹومیٹیکل جب آپ کے ملکی آرمی آپ کے پاس پہنچتی ہے تو آپ ایک دم جو افرہ تفریح ہوتی ہے وہ ایک دم سکون میں آ جاتی ہے کہ آرمی کے لیے آئی ہے اور اب سب کچھ پلکل ٹھیک ہو جائے گا ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی اس یہ لوگ اوپر سکون ہو چکے تھے نیکس ہے کوششن نمبر فائیف اچھا یہ لوگ جب یہاں سے شفٹ ہو کر دوسرے ایک اور ٹاؤن میں چلے گئے تو وہ لوگ کو پتا چلا کی ایس میں سے آئے ہیں جہاں ریڈییشن جو ہیں وہ 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 باڈی کے ساتھ ٹیچ ہوتی رہی ہیں تو اب جس جگہ نئی جگہ گئے ہیں وہ لوگ ان سے دور رہتے تھے لوگ ان سے کیوں دور رہتے تھے یہ چیز پوچھی جا رہی ہے اگر آپ کے ساتھ لوگ رویہ اختیار کریں کہ آپ سے دور دور رہیں آپ کو باتیں سنائیں تو آپ کیسا محسوس کریں گے پہلے اس میں دو چیزیں پوچھی جا رہے ہیں کہ لوگ ان سے دور کیوں رہتے تھے پیپل تھوڑ وہاں کے لوگوں نے یہ سوچا یہ فیملی جو ہے اس کے اوپر سارے اثرات آئے ہیں کیونکہ یہ ایسے کے ساتھ آئیں ہیں وہ اب ان کے ساتھ ہی ہیں یہ لوگ جو ہے اسے متاثر شدہ لوگ ہیں اس لئے وہ ان سے دور رہتے تھے اور اب کیا کریں گے یہ ریڈیشن کو ان سے ریلی گیسوں کو ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں ہمارے اندر بھی چیزیں آسکتی ہیں اس لئے لوگ در کی وجہ سے دور رہتے تھے ریڈیشن بھی ہو سکتی ہیں اندر بھی ہو سکتی ہیں یہ ایک چیز ہے کہ آپ کے ساتھ کر ہوئی یا کیا جائے تو آپ کیا کریں گے ہمیں بھی اچھا نہیں لگے گا ہمیں دوسرے لوگوں کا خیال رہنا چاہیے اور کسی کے ساتھ ہمیں بیڈ بیہیو نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی ایسا کرتا ہمارے ساتھ تو یقینا ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا نیکس ہے نمبر سیکس آپ کے خیال میں ناٹیسہ فیل اب اسے کیسا محسوس ہوتا ہے یعنی کافی وقت گزر چکا ہے اور کافی لوگ اب دوبارہ سے نارمل لائف پر آ چکے ہیں اور وہ جو ایک چیز تھی تباہی سب طرف پھیل چکی تھی وہ بھی ریکاورڈ ہو چکی ہے لیکن اب جب ناٹیسہ کو چیز یاد آتی تو اسے کیسا فیل ہوتا ہے ناٹیسہ تباہی تھی اس کا خوف تھا وہ بھول چکی ہے اسے اس کے بارے میں نہیں ہمیں پتا ہے جب بھی کسی بھی چیز کو اس طرح کے دیزاسٹر کو کچھ وقت گزر جاتا ہے تو جب وہ سیم رونما ہو رہو ہوتا ہے تو اس وقت ہر طرف خوف وحراث پھیلا ہوتا ہے لیکن جب وہ چیز کو گزر جاتا ہے تو اس کا خوف جو ہے وہ لوگوں کے دلوں سے نکل جاتا ہے کیونکہ آمن آ چکے ہوتا ہے اگین دوبارہ سے جو لائف ہے وہ نارم روٹین پر آ چکی ہوتی ہے دیئر سٹوڈنٹس یہ تھے اس چیپٹر کے کوئسٹن سانسر امید ہے کہ آپ نے آج کا سبق انتہائی توجہ اور دیان کے ساتھ لکھ سکتے ہیں کوئی بھی کوشن سمجھنا آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ اس کا آنسر دیا جائے گا اس کی گھر میں آپ خوب پریکٹس کیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ